اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم مل لسانی یفقه قولی اللہ تعالی کلام مجید میں سورة الجمعہ میں فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ واحد رب ہے یا ایہا الذین آمنوا جو لوگ اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کا غلام بن کے زندگی گزاری جائے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے آگے جھکا جائے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اس بات کو مانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ مکہ میں تشریف لانے والے نبی جل امی اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ کعبت اللہ مکہ معظمہ میں موجود اللہ کا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا وہ اللہ تعالیٰ کا کعبہ ہے وہ اللہ کو ایک ماننے والوں اور محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننے والوں کے لئے قبلہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ تمام لوگو جو محمد الرسول اللہ کے ساری باتوں پر ایمان لاتے ہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کہتے جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سچ اور جو قرآن انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ بلکل مکمل اور غلطیوں اور تحریف سے پاک ہے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ نے انسان کو زمین پر صرف اس لیے بھیجا کہ وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیاعبدون کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر رہے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اس بات کو مانتے ہو کہ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہیں وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اے وہ لوگو جو اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ جو لوگ اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے احکام اور سنت کے مطابق حکومت چلانے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے وہ بھی کافر ہیں وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْظَالِمُونَ وہ کافر نہیں بلکہ ظالم بھی ہیں فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی ہیں اے وہ لوگو جو ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہو تمہارے لیے کیا ضروری ہے جو لوگ بھی ان باتوں پر ایمان لاتے ہو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے میں دن کے کچھ لمحات اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کے لیے مخصوص کر دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ تمام لوگ اپنے امام کے پیچھے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس اور تعریف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا لسلاتی من یوم الجمعہ جمعے والے دن جب تمہیں اس اجتماعیت کے لیے اس نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعو الہ ذکر اللہ اللہ کی یاد کے لیے دوڑتے چلے آؤ فسعو سعی کر کے آؤ کوشش کر کے آؤ ایفرٹ کر کے آؤ فسعو الہ ذکر اللہ وزر البعی اور دنیا کے کام معاملات سارے کے سارے چھوڑ دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کی کا ادراک ہوتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت اور جمعے کی نماز کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ فرمایا کہ جمعے والے دن جو دوسرے کے اپنے بھائی کی کاکندہ پھلانگ کر آگے جائے تو وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے جہنم کی طرف اپنا پل بنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جمعے والے دن خطبے کے دوران جس نے اپنے بھائی کو یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی لغبات کی خاموش تو رہنا ہی رہنا ہے لیکن اتنا خاموش رہنا ہے کہ کسی کو یہ کہنا بھی نہ پڑے کہ خاموش رہو کیونکہ جو بولا اس نے بھی ناقدری کی جمعے کی اور جمعے کے خطبے کی اور اگر اس کو ادراک ہی نہیں ہے تو وہ جو دوسرا ہے اس کو بھی اس نے بھی جب بولا تو اس نے بھی ڈسٹربنس کے اندر اس نے پارٹیسپیٹ کیا لہٰذا اس کے لئے بھی بہتر یہ ہی تھا کہ وہ بھی خاموش رہتا یا اس کو اشارے سے سمجھا دیتا جمعے کا دن ایسا ہے کہ جس دن ایمان والے جمع ہوتے ہیں اپنے امام کے پیچھے جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر کے پیچھے جمع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس اور تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور یہی وہ دن ہے جس دن وہ ایکہ کرتے ہیں اجتماعیت کرتے ہیں دور دور سے جمع ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے علاقوں اور محلوں میں بھی مسجدیں بناو یعنی نماز کی جگہ بناو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو عموماً رواد چل رہا ہے کہ ہر گلی اور ہر محلے میں مسجد موجود ہے اور وہاں پہ ایک ایسے سٹینڈرز بنا لیے گئے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے لیے جمع جائز قرار دے دیا ہے اس کے اندر کچھ سنگین غلطیاں موجود ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کی جگہ کا فرمایا کہ علاقوں اور محلوں بستیوں میں مسجدیں بناو گھروں میں بھی بناو لیکن ساتھ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا اس کے لیے بھی یہ فرما دیا کہ جس نے تین جمع بغیر شرعی اوزر کے چھوڑ دیئے قضا کر دیئے ان میں نہ آیا تو اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے یعنی گھر میں اگر آپ زیادہ افراد موجود ہیں تو آپ گھر میں جماعت کرائیں جو گھر میں گھر کا سربراہ ہے وہ امامت کروائے باقی گھر والے اس کے پیچھے نماز پڑھیں اسی طرح اپنے علاقے محلے گلی میں بھی آپ نماز کی جگہ بنا سکتے ہیں کیونکہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہونا ہوتا ہے تو گلی اور علاقے کے لوگ جمع ہوں اور اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں وہ وہاں پر جماعت بھی کرائے اور وہ ان کے زندگی کے معاملات کا بھی امیر ہو اور سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں لیکن جب جمع کی ازان دی جائے جب جمع کا دن آئے تو پھر پھر ایک مرکز میں جمع ہونا ہوگا سب کو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہر گلی میں ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے آج کل کے دور میں اپنا اپنا جمع جائز کرنے کے لیے کہ جس علاقے میں فلان فلان سٹینڈرڈ ہو فلان فلان سہولت ہو اس طرح کی عبادی ہو تو وہاں پر جمع ہو سکتا ہے یہ بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا ہے اللہ کے دین کا مزاق بنا دیا گیا ہے جمع کا مقصد یہ تھا کہ جمع والے دن تمام لوگ جمع ہوں ایک شہر کے ایک خاص اور مین کسی بھی جگہ پر اور وہاں پر جو ان کا ذمہ دار ہے امیر ہے امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور سب لوگ جو ان کی وفاداری ہے وہ اپنی سٹیٹ کے ساتھ اپنے جو بھی امارت ہے اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا بھی اعادہ کریں اور ان کو یاد رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جس کو بھی ذمہ دار مقرر کر دیا ہے امام مقرر کر دیا ہے ہم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے جو بھی اولو الامر ہمارے اوپر بنایا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن لا تعط المخلوقی فی معاصیت الخالق جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نفرمانی آجائے وہاں پر ہم نے کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی یہ جمعہ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ بالے دن احتمام کے ساتھ جمعہ میں شرکت کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ کے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آج کے دور میں جو فرقے اور اللہ کے دین کا مزاق بنا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے